بڑی بڑی آیات سنیں اللہ سے ڈرائیا آیت القبرہ اس نے کیا کہا فَكَذَّبَ وَعْصَ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَ فَحَشْرَ فَنَادَ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْضَ پھر اللہ کا فرمان ہے میں نے فکڑا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةُ وَالْأَوْلَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَ جو اس طرح کہے گا اس کا انجام یہ ہے تو اس قصے سے ایک تو عاجزی بھی ہے ماننا بھی ہے اس واقعے سے اللہ کی مخلوق کا ڈر یہ بھی اس واقعے میں ہے اللہ کی طاقت وہ بھی اس واقعے میں ہے اللہ کی ماننا وہ بھی اس واقعے میں ہے اور نبی کی ماننا وہ بھی اس واقعے میں ہے پھر وہ چلتے چلتے جب فراؤن جب دریائے نیل پر پہنچ ہے اور کہا کہ اب چلیں آپ آگے چلیں جب انہوں نے دیکھا یہ تو سب تو وہ کیا کرتا تھا یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمت عليکم وانی فضلتکم على العالمین اللہ نے بتایا السحرام فضلتا على العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا اخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذن جیناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون پھر وہ بچوکو سبا کرتا رہا بچوکو يذبحون ابنائكم ويستحیون نسائكم اور عورتوں کو غلام بناتا گیا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم وإذ فرقنا بكم البحر وإذ فرقنا بكم البحر فأنجئناكم وأغرقنا آل فرعون وانتم تم تو اللہ نے یہ سارا واقع اس لئے بیان کیا ظلم کا اور پھر اس میں بددیانتی پھر اس میں اپنے آپ کو رب کہنے کا پھر یہ سارے اقوام میں یہ چیز اطاعت پر بھی مبنی ہے صحیح یعنی یہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کرے گا اللہ کے پیغمبر کا ماننے سے انکار کرے گا اس کا ایک ہی انجام ہے بھلے وہ نمرود ہو بھلے وہ فرعون ہو بھلے وہ کوئی بھی قوم ہو وہ اپنے اسے عبرتان کی دائمت حضرت موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ڈیبیٹ چل رہی تھی تو پھر باقاعدہ ایک مناظر کی کیفیت آئی تو فرعون کے زمانے میں جادوگر بہت زیادہ جادو کا رواج تھا تو اس نے اپنے جادوگروں کی پوری فوج بلالی اس میں وہ سارے اوریکلز بھی تھے جو اس کو پریڈکشنز بتاتے ہیں جو سب کو بلالی ہے اور جب حضرت موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آسا نیچے ڈالا وہ اجدہ بن گیا انہوں نے اپنے رسیاں پھیکی وہ سابت گرے یہ در سے یہ آسا جو ہے اجدہ بن کو سب کو ہڑپ کر گیا لیکن چونکہ وہ سارے کے سارے ذہین تھے اس لحاظ سے کہ انہیں پتا تھا کہ جادو کیا ہوتا اور موجزہ کیا ہوتا ہے نظر بندی کیا ہے وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمتوں کا اقرار کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گئے سجدہ تعظیم کیا اے موسیٰ ہم آپ کے رب پر ایمان لاتے ہیں جو رب العالمین ہے بے شک اچھا جی بریک لیں گے آپ پہ اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاکات میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلسلے اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلسلے اللہ کہتے کہتے ستوں پر ستوں سہ گئے دشمنوں کے سہ گئے دشمنوں کے حبیبِ خدا یا خدا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے 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 کھولے آنکھ سلسلے اللہ کہتے 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 تکانٹوں بھرے راستوں راستوں بھرے راستوں سے فقط ربنا ربنا کہتے کہتے ربنا کہتے 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 کھولے آنکھ سلسلے اللہ کہتے 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 ہوئے ہوئے سرخ ہوئے آپ ہی مارکے میں آپ ہی مارکے میں فقط ربنا ربنا کہتے کہتے ربنا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلسلے اللہ کہتے کہتے اور کٹے کاشی اکبال اب عمر ساری اب عمر ساری وقت ناتی خیر الورا کہتے کہتے خیر الورا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلسلے اللہ کہتے کہتے بہت بہت شکریہ تمام اصحاب کی تشریف آوری کا دکٹر زائد صاحب آپ کا بہت شکریہ مولانا جمیل آزاد جمیل صاحب آپ کا بہت شکریہ دکٹر جمیل نارٹور صاحب آپ کا بہت شکریہ ان کے آخر میں جمیل آپ کے شروع میں جمیل اللہ جمیل و یحب الجمال با با کیا بات ہے اور فرحان صاحب انشاءاللہ آپ سے ملاقات اب رہے گی بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا بھی غلام صاحب صاحب کیا خوبصورت آپ نے کلام سنایا ہے اور آپ ہمارے خوبصورت کبال پارٹی کا بھی بے ہر چکریہ اجازت لیں گے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے اور یہ جو محفلے ہیں ان کا بھی مطلب یہی ہے کہ جو تھوڑی بہت بات ہمیں سمجھ میں آسکے جو اگر تھوڑی بہت روح و قلب کو گرما سکے ہم تو اس میں اپنا حصہ جو ہے ادا کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ کل پھر اے ٹی وی اور اے پلس کی رمضان سہری ٹرانس پیشن رمضان عشق ہے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اور اللہ حافظ کہتے ہوئے میں فرحان علی وارث آپ سے کلام کی فرمائش کروں گی جی سہرہ سلام اللہ کے شاہد میں پیش کروں سورہ سورہ زہرہ کا ہے آیت آیت زہرہ کی کرتا ہے مابود بھی خود قرآن میں مدرہ زہرہ کی دونوں جہاں میں زینب اور عباس کا سانی کوئی نہیں ایک شباہت حیدر کی ایک شباہت زہرہ کی اور رسول خدا جب خزادی کو رنگ اعترام میں کھڑے ہوتے تھے تو شاہر ہے لے بہت تقین و قانونی صاحب کیا لکھتے ہیں بیٹی کی تازیم محمد کیوں کرتے تھے سوچو زرا دین کو جو شبیر ملا ہے یہ ہے ان آیت زہرہ کی سورہ سورہ زہرہ کی دشمن کی نظروں سے اپنی آنکھوں میں پھوڑے رکھو کیونکہ تمہاری آنکھوں میں ہے خاص امان زہرہ کی سورہ سورہ زہرہ آئیت آئیت زہرہ کی اور یہ آخرش ہے سمات کی جگہ کرب و بلانے اور چنا میں فرق کہاں سے لاؤ گے یہ بھی جنت زہرہ کی ہے وہ بھی جنت زہرہ کی سورہ سورہ زہرہ آئیت آئیت زہرہ کی کرتا ہے معبود بھی خود 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 عالم مدہت زہرہ کی مدہت 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 موسیقی